بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی محبت جیسا کہ عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ برف ملتی ہے برف والوں سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے سونا ملتا ہے سونے والوں سے لہذا اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے اللہ والوں کی صحبت میں چند دن غزار کر دیکھیں دل کے کیفیت کیا ہوتی ہے خود بخود اللہ کی محبت دل میں بھرے گی کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ والوں کو دیکھ کر دنیا رنگ پکڑتی ہے اور خود بخود دل میں اللہ والوں کی محبت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر اس شخص کو دوزک سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرہ ہو اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر کر لاؤگی تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤگی کہا جاتا ہے محبت روٹنے منانے کا نام ہے لیکن اس محبت میں صرف منانا ہے روٹنے کا تو مجھے حق ہی نہیں لیکن جب میں اللہ اور اسے بیچ کے درمیان محبت کا سوچتی ہوں تو مجھے ایک سکون کا احساس ہوتا ہے جس محبت میں اگر میں اس سے ناراض ہو جاؤں تو مجھے اپنی نعمتیں نواز کر مناتا ہے اور جب وہ مجھ سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو میری صرف ایک توبہ پر مجھ سے راضی ہو کر اپنی خوشی کا اظہار دوبارہ اپنے نعمتیں دے کر ظاہر کرتا ہے جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے یہ کہ واحد فاصلہ ہے جو آپ کو اکیلے نہیں کرنا پڑتا بلکہ اللہ رب العزت آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ کی جانب بڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر پھول درخ یا کچھ بھی ہو قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آمین سمامے